ہلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سمپیکس کی یہ جو 18 انچ کی رنگ لائٹ ہے اس کی انبوکسنگ کر کے دکھاؤں گا ساتھ میں اس کی پورے ڈیٹیل بتاؤں گا اور اس کا پورا ریویو دوں گا کہ یہ رنگ لائٹ کیسی ہے اور دوستو ساتھ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے سمپیکس کا یہ جو سٹینڈ ہے تو میں اس کی بھی انبوکسنگ کروں گا اور ساتھ میں اس کی پورے ڈیٹیل بتاؤں گا اور اس کی جو بیلڈ کوالٹی ہے کیسی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو ان دونوں پروڈکٹ کی میں آپ کو انبوکسنگ کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو سبھی ڈیٹیل پہ بتاؤں گا تو یہ سب چیزیں جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھتے لیے تو دے نہ کرتے ہوئے شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بوکس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کے لیے یہ س بھ دیکھنا ہوں یہ آئ�پیں ڈیٹے سکتے ہیں یہ in مگ لیٹٹ 1500 کے دے ہوئی 300 کے ہوتا ہے اور دوستو آپ دے ہیے دیل لائٹ بہت دیکھ رہے alot Eduardo مگر ہم لیٹ بہت دیکھی آپ ڈیلائٹ بہت دیکھو ڈیول دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھا بھی دے سکتے ہیں دول کلر وید ڈیمر کنٹرولر تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ یہ چیز لکھی ہوئے ہیں مطلب اس میں یلوش مطلب بھی وارم لائٹ اور ڈے لائٹ دونوں کا سپورٹ ملتا ہے مطلب آپ دونوں لائٹ کو مطلب کنٹرول کے تھوڑھ اڈجسٹ میٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو دوستو اس سبھی چیز پریکٹیکل میں کر کے دیکھوں گا سب سے پہلے ہم اس کا بوکس کو کھولتی ہے تو دوستو بوکس کے اندر ہمیں اس طرح کا بیگ ملتا ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ پورا بیگ ہے اور بیگ کے اندر ہمیں رنگ لائٹ ملتی ہے تو اب ہم اس کا بیگ کو اپن کرتے ہیں دوستو اس کا بیگ جو مجھے لگا کافی اچھا لگا ہے اس پہ مطلب فوام بھی دیا ہے اندر کی طرف اور اس کی بیلڈ کوالٹی کافی اچھی ہے تو اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری جو یہ رنگ لائٹ ہے دوسرا آپ یہ دے سکتے ہیں یہ ہماریرنگ لائٹ ہے میں جاتا ہوں آپ کو فرنٹ دے سکتے ہیں ہماریرنگ لائٹ ہے پہلے ہی کو باقی charifاتی میں آپ دے رکھوا ہوں گا پہلے ہمیں اپنے باقی چجھوں کےohki دہا جاتیں یہ ہے اس کے اندر میں جو Sewol music for____ Flug in کر کے ہمیں اسےے چلانے ہی POL inten mold اور جو میغلی چیج ملتی ہے یہ ملتا ہے مام اللہ ہی رکھاتی ہے آپ دے سکتے ہیں آپابال جوcentsر ہمیں مام اللہ لگا سکتے ہیں اور اس کے اندرمہ یہ ملتا ہے اور دوستو اس کے ساتھ ہمیں یہ ملتا ہے جیسے موبائل لگے کے لیے یہاں پر مطلب ولڈر کر لگانے کے لیے یا پر مال جیزے کی Burner لگانے کے لیے آپ اس میں سلائٹنگ کر لگاتے igen جیسے میں آپ کو دیٹیل میں دکھاؤں گا اس کو آپ کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں ملتے ہیں ایک موبائل ولڈر اس کے ساتھ اور یہ جو موبائل ولڈر لگانے کے لیے اور ساتھ میں اس کے اندر وائرنگ اور باقی ہمارا لائٹ ہے اب ہم رنگ لائٹی ڈیٹر کرتے ہیں میں سٹینڈ بھی آپ کو کھول کر دکھاؤں گا سب سے پہلے ہم رنگ لائٹ کے بات کرتے ہیں تو دوستو آپ یہ رنگ لائٹ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اس کی بیلڈ کوالٹی کافی اچھی ہے اور آپ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کی بیٹ کے بات کرتے ہیں یہ جو ہے اسی اڈپٹر کی گیبل آپ کو یہاں پہ لگانی ہے دوسرا حصہ جو آپ کو سوچ میں لگانا ہے تاکہ یہ لائٹ چل سکے میں آپ کو چلا کر بھی دکھاؤں گا پہلے دکھا دیتا ہوں آپ کو جیسے یہ اون اوف کا سسٹم ہے یہاں پہ اور یہاں پہ لکھا ہے سمپیکس ایلی ڈی پانسو بائیس اس کا جو موڈ لمبر ہے اور اسے بعد دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ بیٹری کے لیے بھی دیئے ہوئے ہیں مطلب ہے ایک بیٹری یہاں پہ کے لیے اور ایک بیٹری یہاں پہ لگانے کے لیے جو یہ موبائل ہولڈر مطلب جو ہمارا کیمرے میں لگانے کے لیے اس کو سلائٹ کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اسے ٹائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے اوپر اپنا جو یہ موبائل ہولڈر لگا سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو مطلب یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں سلائٹنگ کر کے آپ نکال سکتے ہیں اور اگر جو آپ کو لگانا سکرو ٹائپ کی طرف تو آپ یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں دیمنگ کنٹرولر ہے لائٹ کم جادہ کرنے کا یہاں پہ کنٹرولر دیا ہوا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ کلر مطلب یعنی کی آپ وارم لائٹ کرنا چاہتے ہیں ٹنکشن لائٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ڈے لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر مالیج آپ یہاں پہ بتیس سو پہ کریں گے تو آپ کی وارم لائٹ آئی گی مطلب ییلوش کلر کی ٹنکشن لائٹ آئی گی اور یہاں پہ چپنجہ سو کے پہ کرنے کے بعد آپ کی یہاں پہ daylight آ جائے گی تو یہ جو اس کے controller ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ off کر سکتے ہیں اور اس کی light کی intensity بڑھا سکتے ہیں اور دوستو میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں اور یہ اس کی knob ہے یہاں پہ مطلب اسے آپ lose کر کے open and down کر سکتے ہیں اپنی جو اس lighting کو اور آپ اسے ٹائٹ کر سکتے ہیں ایک بات دوستو دیان رکھئے کہ یہاں سے آپ کو زیادہ on off نہیں کرنا مجھے نہیں لگتا ہے یہ switch جتنا بڑی ہے کہ اگر آپ اسے بار و بار اور یہاں پہ on off کریں گے تو اس کی زیادہ life ہے تو میں کہوں گا کہ آپ directly switch سے بند کیجئے آپ یہ اس button کا بہت ہی کم استعمال کیجئے کیونکہ یہ button بہت ہلکے ہوتے ہیں اور بہت جلدی خراب ہونے کے chance بھی ہوتے ہیں ان کے دوستو اب ہم اسے on کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ اب بھی فیلال اس میں جو ہے مطلب یہ yellow light ہے مطلب جسے ہم warm light بور سکتے ہیں کیونکہ اس کی setting اب بھی 32 کے پہ ہے جیسے جیسے میں اس کو rotate کرتا رہوں گا آپ دیکھئے کہ اس کی light intensity بھی اس سے بڑھتی لے گی جیسے ہمارا جو یہ light intensity یا dimming controller جس پہ dim لکھا ہوا ہے اس سے brightness اور بڑھتی جائے گی جیسے دیکھئے یہ yellowish میں اور بڑھتی چل جائے گی آپ دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ warm light ہے اب بھی فیلال اور یہ 32 kp جیسے جیسے میں اس کو 56 kp کرتا جاؤں گا daylight پہ تو یہ جو ہے وائننگ ہوتی چل جائے گی آپ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی مطلب daylight ہے فول intensity پہ ہے اس کی brightness بھی فول ہو چکی ہے اگر میں daylight میں ہی اگر جو intensity کم کروں اس کی تو آپ دیکھئے تو اس میں دیکھئے یہ دیکھئے کر کے وہاں پہ اس کی dimming controller method سے اس کی intensity کم ہوتی 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 ہے مطلب اس کی brightness کم ہوتی 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 ہے اور اس میں فول کروں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تو ہو گیا ہمارے lighting control جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ دو switch ہیں جس میں آپ daylight یا پھر warm light کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کی جو lighting controller ہے اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں دوستو ہمیں stand کی unboxing کر لیتے ہیں light میں اس کے اوپر لگا کر آپ کو دکھاؤں گا اور باقی پھر آپ کو دکھاؤں گا اس سے کتنی light لگتی ہے سبھی lightیں بند کر کے میں آپ کو صرف اس کی lighting دکھاؤں گا اور پھر اس کی کیسے ہوتی ہے آپ دیکھئے stand تو دوستو آپ یہ دے سکتے ہیں یہ simpex کا جو stand ہے اور آپ دیکھیں اس کی build quality کافی اچھی ہے آپ دیکھیں اس میں plastic کے جو 9 بھی لوگ لگے ہیں یہ بھی کافی اچھے ہیں فٹ کے قریب ہے اور اسے میں آپ کو کھول کر دکھا جاتا ہوں یہ کھولنے کے بعد کتنا بڑا ہوتا ہے تو دوستو جیسے یہ stand ہے ہمارا اور اس کو ہم کھول دیتے ہیں ابھی غلال تو دوستو اس stand کو میں کھولنے لگا ہوں میں اس کو زیادہ کھول دیتا ہوں آپ کو میں کھاتا ہوں آپ یہ دیکھئے تو دوستو آپ دے سکتے ہیں اس کی height کافی بڑھی ہے ہم اس پر لائٹ لگا کر دیکھتے ہیں تو دوستو جیسے اس کی height کافی بڑھی ہے اب ہم اس پر لائٹ لگا کر دیکھتے ہیں تو دوستو میں اس کو تھوڑا adjustment کر دیتا ہوں اس کی تاکہ ہمارا لائٹ پرو پر آئے دوستو اگر میں اس کی لائٹ کے بات کروں آپ دے سکتے ہیں یہ ہم نے stand کے پر لائٹ لگا دیا ہے اگر دوستو میں اس کی لائٹ کے بات کروں تو آپ اگر امیزون سے buy کریں گے تو امیزون پر آپ کو یہ 3385 روپیز میں آپ کو مل جائے گی اور دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کا stand buy کریں گے تو آپ کو 625 روپیز میں stand ملتا ہے اگر آپ دونوں پر ریٹ لگائیں تو آپ کو یہ 410 روپیز کے قریب پڑے گا پر دوستو میں نے یہ offline buy کیا اور offline جو مجھے پڑھی ہے مطلب یہ light اور with stand مجھے 32 روپے میں پڑھی ہے تو آپ offline بھی buy کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو online buy کرنی ہے تو آپ description میں لنک لیں کہ آپ وہاں سے buy کر سکتے ہیں دوستو ویسے اس کا جو comparison ہوتا ہے وہ digitack کی جو light سے comparison ہوتا ہے digitack light میں بھی اس کے دو موڈلیں سیم اسی طرح ہیں بلکل سیم کوئی ان میں فرق نہیں ہیں ان کا جو موڈ نمبر ہے اور ایک کا موڈ نمبر ہے digitack ring light DRL018 آپ دیکھیں گے دونوں سیم ہی بلکل موڈ نمبر ہیں اسی طرح بنتا ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں جو لنک لائٹ ہے اس کے بیچ میں comparison کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ان دونوں میں کیا similarity ہے اور اس کا price کیوں ہائی ہے اور اس کا price کیوں لو ہے میں آپ کو بلکل دیٹیل میں ویڈیو بناوں گا تو اس کے لئے میں الگ سے ویڈیو بناوں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن ہمتا سکتے ہیں اس کے پر میں بہت ہی جلد ویڈیو بنا دوں گا تو دوستو آپ یہاں بھی دیکھیں کیا ہم نے لائٹ لگا دی ہے میں نے آپ کو فنکشن میں سب بتا دیا ہے تو دوستو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ سب بھی لائٹیں بند کرنے پر صرف اس کی اکیلی کی لائٹ جو کتنی جال ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو لائٹ ہے کتنی اچھی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ ٹیسٹنگ میں کر رہا ہوں اس کی اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے بلکل اس روم میں کوئی اور لائٹ نہیں بھلی ہے صرف آپ کے لئے یہی لائٹ ہے اور اس میں فیلال میں یہ ڈے لائٹ میں ہے اور ڈے لائٹ کے اندر میں نے اس کی سیٹنگ کیا ہے مطلب 500 کے پی ہے اور ساتھ میں میں نے اس کی بلکل جو برائٹنیس ہے بلکل کم کی ہے تو اب میں اس کی برائٹنیس بڑھا رہا ہوں دیرے دیرے کر کے اور آپ دے سکتے ہیں تو دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو اس کی فل لائٹ ہے مطلب فل انٹینسٹی پہ ہے اور اس کی جو ڈے لائٹ کی ہے میں نے سیٹنگ مطلب 500 کے پہ اور آپ دے سکتے ہیں کہ میرے چہرے پہ کیسے جو لائٹننگ ایفیکٹ پیڑا ہوا ہے تو دوستو آپ بھی میں فیلال آپ کو پھر دوبارہ لو کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کی انٹینسٹی جو کم کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھیں دیرے دیرے کر کے میں کم کر رہا ہوں تو دوستو اس سے بعد میں آپ کو جو اس کی جو وارم لائٹ ہے جسے ٹنکشن لائٹ بولتے ہیں جو یلیس کا لجکی ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مطلب اس کی جو انٹینسٹی ابھی کم ہی ہے پر میں اسے اب 32کے پہ لے کر آ رہا ہوں تو اب ہم اسے وارم لائٹ پہ لے کر آتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کی وارم لائٹ ہے اب آپ دوستو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کی 32کے کی مطلب وارم لائٹ ہے اس کے اوپر میں نے سیٹنگ کی ہوئے اور اب میں اس کی جو انٹینسٹی بڑھاتا ہوں تو اب آپ دیکھئے کہ میں اس کی جو دیمنگ ہے مطلب یعنی کہ برائٹنس اور زیادہ بڑھاتا ہوں اور میں اس کی جو برائٹنس ہے 32کے میں ہی اور زیادہ کر رہا ہوں اور دوستو اس کی یہ جو فل جو انٹینسٹی پہ رہی ہے اور یہ جو ہے 32کے پہ ہے مطلب وارم لائٹ پہ ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کو لائٹ نہیں ہے صرف یہ ہی آکھلی لائٹ جلی ہوئی ہے تو اب آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس کی جو برائٹنس کیسے لگی ہے اس کی جو وارم لائٹ میں اور اس کی دی لائٹ میں آپ کو اس کی جو کلیٹ کیسے لگی ہے مطلب یہ چہرے پہ کتنا فرق ڈال رہا ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ میں اسے دوبارہ پھر دی لائٹ پہ کر دیتا ہوں فل انٹینسٹی پہ ہی دوستو اگر آپ اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ اگر اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میری آنکھوں میں کچھ تیج روشن لگ رہی ہے تھوڑی دور رکھ کریں پھر اسے استعمال کریں اگر آپ کو فل انٹینسٹی پہ کرنا ہے ویسے یہ اتنی ہیٹنگ پروڈیوس نہیں کر رہا ہے اگر میں دیکھوں کہ یہ اتنی ہیٹنگ پروڈیوس نہیں کر رہی ہے اس کے مجھے کالیٹی کافی اچھے لگی ہے دوستو تو دوستو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اگر آپ کو فل انٹینسٹی پہ کرنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو جو اس لائٹ کی ان بوکسنگ اور جو آپ کو سٹینڈ کی ان بوکسنگ کافی اچھے لگی ہوگی تو دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو فل ملتا ہے اگر میں سکھتے لیے اور آگے بڑھتے لیے بڑھتے لیے